محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی نعمت سے نوازا جہاں اللہ تعالی نے ہمیں سانس لینے کے لیے ہوائیں چلائیں جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی کو مہیا کیا وہیں اللہ تعالی نے ایک عظیم نعمت سے ہمیں نوازا وہ نعمت ہے گھر کی نعمت ہمارے یہ گھر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہمارے لیے عظیم نعمت ہے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنائی اللہ تعالی نے ہمیں گھر جیسی نعمت ادا کی جہاں ہم اور آپ سر چھپاتے ہیں جہاں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں کیا ہمارا گھر ہمارے لیے کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے کیا ہمارا گھر ہمارے لیے سونے کی جگہ نہیں ہے کیا ہمارا گھر ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کی جگہ نہیں ہے آپ کا جواب ہوگا ہاں یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں گھر جیسی عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی اس نعمت کو اگر دیکھنا ہو تو آپ ان لوگوں کو دیکھئے جنہیں اللہ رب العالمین نے گھر جیسی نعمت سے محلوم رکھا ہے جب ہم اپنے علاقے کا دورہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں گھر یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے اور خواتین کے لیے اللہ رب العالمین نے گھروں کو ان کے لیے جائے سکونت قرار دیا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَّةِ الْأُولَى کہ اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ ٹھیری نہ ہو اور جاہلیت کی طرح بناو سنگار کو ظاہر نہ کرو اللہ رب العالمین نے یہاں خواتین کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے لیے جائے قرار جائے سکونت یہ تمہارے گھر ہیں اور واقعی ایک عورت کی عصمت اور اس کی عزت کی حفاظت جتنی اس کے گھر کے اندر ہے اتنی معاشرے کے اندر اور دوسری کسی جگہ پر نہیں ہے اور اللہ نے اعلان کر دیا تم اپنے بناو سنگار کو زمانہ جاہلیت میں جس طرح ظاہر کیا جاتا تھا وہ ایسے ظاہر نہ کرو بلکہ اپنے بناو اور سنگار کو چھپا کر کے رکھو محترم ناظرین گھر جیسی عظیم نعمت کو اگر دیکھنا ہو گھر جیسی عظیم نعمت کو اگر جاننا ہو تو اللہ اکبر آئیے معاشرے کا جائزہ لیجئے آپ اپنے علاقے کا دورہ کر کے دیکھئے علاقے کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے گھر جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے یہ لوگ سڑکوں پر زندگی گزارتے ہیں سڑکوں کے کنارے خیمے لگا کر کے اپنی پوری پوری زندگی کاٹ لیتے ہیں آپ دیکھیں راہ چلتے ہوئے کسی بریج یا پل کے نیچے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں خیمے گاڑ کر کے خیمے لگا کر کے پردے ڈال کر کے ترپال وغیرہ گرا کر کے لڑائیاں ہو رہی ہیں چاروں طرف قتل و غارتگری کا بازار گرم ہے جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو تباہ ہوا برباد کر دیتا ہے وہاں بسنے والے لوگ کسی دوسرے ملک میں جا کر کے زندگی گزارتے ہیں زیادہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ابھی پچھلے دنوں ملک شام کے جو حالات ہوئے آپ دیکھئے شام کے لوگ دنیا بھر کے علاقوں میں جا جا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ساری دنیا کے ممالک ان کا استقبال کر رہے ہیں کوئی انہیں اپنے یہاں مکمل ٹھہرنے کی جگہ نہیں دیتا بلکہ لوگ ان کے لئے خیمے بنا دیتے ہیں وہ لوگ خیمے میں زندگی گزارتے ہیں ایسے ہی جب کوئی ملک کسی ملک کو تباہ ہوا برباد کر دیتا تو وہاں کے لوگ دوسرے ملک میں جب جاتے ہیں وہاں جا کر کے خیموں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں آپ اپنے کسی دوست سے ملتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں کیا حال ہے بھائی رات کیسی گزری کہا رات گزارا تم نے اللہ اکبر گھر جیسی نعمت سے وہ بچارہ محروم ہوتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے میں نے فلا کے ہاں آج رات گزاری میں نے اپنے چچا کے ہاں آج رات گزاری میں نے فلا گسٹ ہاؤس میں آج رات گزار لی کیونکہ اس کے پاس گھر کی نعمت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں گھر جیسی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو سمجھنے کی ضرورت اس نعمت کے قدر کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ گھر جیسی نعمت ایک بار اگر چھن جائے تو یاد رکھیں یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا عذاب ہوگا نعمت ملنے کے بعد گھر کی نعمت ہمارے پاس موجود ہونے کے بعد اور ہماری کرتوتوں کی وجہ سے اور ہماری کارستانیوں کی وجہ سے اگر یہ نعمت چھن جاتی ہے تو یاد رکھیں یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا عذاب ہوگا کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے